مولانا 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 جبکہ صاحب تلخیص نے کس معنی میں استعمال کیا ہے اتارنے کے معنی میں کیا ہے اس کا معنی اتارنے کے کیا ہے جبکہ صاحب علامت سکاثی نے اس کا معنی نکالنے کے کیا ہے تو نکل آتا ہے نکالتے ہیں اللہ تعالیٰ کس میں سے رات کی تاریکی میں سے پھر اس پر اشکال ہوتا ہے فائضاء표 مبصرون ہونا چاہیے بھئی کہ پھر جب دن طلوع ہوا دن نکل آیا تو وہ روشنی میں ہیں دیکھنے والے ہیں تو فعیضہ ہم مزلمون تو اس پر اشکال وارد ہوتا ہے فا اور عزا کے ساتھ لانا صحیح نہیں بھئی کیونکہ تاریخی جو آتی ہے وہ کافی دیر کے بعد آتی ہے تو جواب دیا تھا کہ یہ فا کو جو ذکر کی یہ فا تاقیب مال وصل کے لئے آتا ہے لیکن تاقیب مال وصل کا یہ معنی نہیں کہ فوراں دوسری چیز اول کے ساتھ کیا ہو جوڑی ہوئی ہو بلکہ یہ اس کا دارو مدار عرف پر ہے بھئی عرف کے اندر باروقع تاخیر زیادہ ہوتی ہے لیکن اس کو کیا شمار کیا جاتا ہے آدم تاخیر کی طرح شمار کیا جاتا ہے بھئی لہذا اور چونکہ رات جو ہے آدم تاخیر شمار کیا جاتا ہے نیس چونکہ یہ رات ایک عظیم چیز ہے اور اس کا اندازہ تھا کہ یہ تو کئی اب کئی دنوں کے بعد دوبارہ آئے گی عظیم چیز لیکن یہ ایک ہی دن کے بعد آگئی تو عظیم مفاجاتیہ کا لانا بھی کیا ہوا صحیح ہوا بلکہ انہوں نے اعتراض کر دیا صاحب تلخیص نے جو مانا کیا تھا اتارنے کا کہ ان پر اشکال وارد ہوتا ہے ان کی تقریب کے مطابق تو پھر عظیم کا لانا صحیح نہیں کیونکہ رات سے جب دن کا چمڑا اترا تو ساتھ ساتھ ہی کیا آگئی مولانا تاریخی ساتھ ساتھ ہی آئی اور عظیم مفاجاتیہ کس کو چاہتا ہے مولانا کہ دونوں کا زمانہ الگ الگ ہونا چاہیے اور حالانکہ یہاں تو زمانہ دونوں کا ایک ہی ہے بھئی تو ان پر اشکال وارد ہوتا ہے بھئی یا پھر مولانا بتلایا کہ جامعہ جب دونوں مستار لہو اور مستار منہو دونوں حصی ہوں گے تو جامعہ پہلے بتلا دیا تھا کہ کیا ہوگا کبھی حصی ہوگا کبھی عقلی ہوگا اور کبھی مختلف ہوگا یعنی جامعہ کئی چیزیں ہوں گی تو ان میں سے بعض حصی ہوں گے اور بعض کیا ہوں گے عقلی ہوں گے بھئی جیسے انسان کے حسین و جمیل انسان کو دیکھا تو آپ نے کیا کہا رہا ہی تو شمسان تو یہاں تشبید چہرے کے حسن کے اندر بھی اور معزز ہونے کے اندر بھی اور چہرے کا حسن حصی ہے اور معزز ہونا یہ کیا ہے عقلی ہے اور اگر طرفین دونوں عقلی ہو تو پھر طرفین دونوں عقلی ہو تو جامعہ بھی کیا ہوگا عقلی ہوگا جیسے مم باسانا مم مرقدینہ فین تو یہاں پر بتلا ہے کہ مستار من ہو رقاد ہے نیند ہے اور مستار لہو کیا ہے موت ہے بھئی تو مرقد رقاد اسے ہے مالانا اور رقاد کس کو کہتے ہیں نیند کو کہتے ہیں اور وہ موت کے بعد اٹھے تو موت کے بعد وہ قبروں سے اٹھے یا نیند کی جگہ سے اٹھے قبروں سے اٹھے لیکن وہ مرقد کہہ رہے ہیں تو یہاں پر انہوں نے استعارہ یہ مرقد دو سیغے حضر ممکن ہے مرانا مستر میمی بھی ممکن ہے اور ذرف بھی ممکن ہے اور پھر ذرف مکان کا یہاں معنی بن سکتا ہے ذرف زمان کا معنی نہیں تو ذرف مکان بھی مراد لے سکتے ہیں یہاں اور مستر بھی اگر مستر مراد لیں تو پھر یہ کیا ہوا استعارہ اصلیہ ہوا اور اگر کیا مراد لیں بھئی ذرف مراد لیں تو ذرف بھی مولانا یہ مشتق ہے اور مشتقات کے اندر دراصل پہلے استعارہ کس کے اندر ہوتا ہے مستر کے اندر ہوتا ہے تو اس بنا پر بھی مستار منہو کو رقاد اور مستار لہو کو موت قرار دینا صحیح ہو جائے گا بھئی اور جامعے کیا تھا آدم ظہور فیل کے جیسے موت کے اندر مولانا کوئی فیل ظاہر نہیں ہوتا اسی طرح نیم میں بھی کوئی فیل ظاہر نہیں ہوتا اس پر بعضوں نے اشکال کیا کہ وجہ تشبیح جو ہے اس کا مشبہ بھی ہی کے اندر قوی ہونا ضروری ہے زیادہ قوی ہو اس کے اندر اور یہاں تو آدم ظہور فیل فیل کا ظاہر نہ ہونا یہ مشبہ یعنی موت کے اندر زیادہ قوی ہے بنیزبت کس کے نیند کے لہذا کہتے ہیں جامعے حق یہ ہے کہ جامعے یہاں کیا ہونا چاہیے یہ بات اٹھنا مولانا اور اٹھنا موت کے بعد یہ مشہور نہیں اور نیند کے بعد اٹھنا یہ کیا ہے مشہور ہے کوئی اس کا انکار نہیں کرتا لہذا یہ اس کے اندر زیادہ قوی ہوا بہتبار شہرت کے مولانا یہ مولانا دونوں بتلایا تھا کہ دونوں مختلف ہوں گے دونوں کیا ہوں گے مختلف ہوں گی یعنی طرفین میں سے ایک حصی ہوگا اور دوسرا کیا ہوگا عقلی ہوگا اور حصی جیسے مثال مستعار منہو حصی ہو جیسے قرآن میں اللہ نے قرآن میں اللہ فرماتے ہیں فسدہ بیما تو مر بھئی فسدہ بیما صدہ اصل میں کہتے ہیں شیشے کے توڑنے کو بھئی شیشے کے اور معنی کیا ہے یہاں پر کہ آپ خوب صاف اور واضح طور پر اچھی طریقے پر تبلیغ کیجئے اس چیز کی جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے تو یہاں پر تبلیغ کو تشبیح دی گئی کس کے ساتھ مرانا شیشے کے توڑنے کے ساتھ اور جامعہ دونوں میں کیا ہے تاثیر ہے جیسے اچھی طرح ایک چیز کی تبلیغ کی جائے تو وہ چیز جس کی تبلیغ کی گئی اس کے اندر کوئی خفا نہیں رہتا اس پر اثر ہوا اثر اس میں ظاہر ہوا مرانا اس سے خفا بلکل ختم ہو گیا اسی طرح کسروز جاجہ کے اندر میں مرانا اثر ظاہر ہوتا ہے کہ دوبارہ وہ شیشے کے ٹکڑے نہیں جڑ سکتے بھئی سمجھ میں آیا بھئی تو دیکھا کہ خوب اچھی طرح تبلیغ کیجئے تبلیغ کا تذکر آگیا مرانا دیکھو تبلیغ کی جماعت بڑی مبارک جماعت ہے مرانا تبلیغ کا کام بڑا مبارک ہے آج کے زمانے میں اصلاح ہو سکتی ہے تو صرف تبلیغ سے ہو سکتی ہے ہر زمانے کے مختلف تقاضے ہوتے ہیں آج کے زمانے میں اصلاح کا طریقہ جو ہے وہ تبلیغ ہی ہے حضرت شیخ رحمہ اللہ تبلیغی جماعت والوں کا مرانا بڑا اکرام کیا کرتے تھے اور دوسروں سے بھی کہتے جس کی اصلاح مقصود ہوتی کہ جو تبلیغی جماعت میں جا کر وقت لگاؤ تمہاری کیا ہو جائے گی اصلاح ہو جائے گی عجیب جماعت ہے مرانا پورے معاشرے میں اس نے انقلاب برپا کر دیا آپ میں سے کتنے ہی ہوں گے جو تبلیغ کی برکت سے پڑھنے آئے ہوں کتنے ہی ہوں گے میرے اقل تریبا نصف سے بھی شاید زیادہ ایسے ہوں گے جو تبلیغ کی وجہ سے آئے ہوں گے ورنہ پہلے کون دین پڑھنے کی طرف آتا تھا یہ تبلیغی جماعت کی بلکہ عجیب ایک خواب سنا ایک طالب علم نے غالبا ذکر کیا اور بھی خواب دیکھتے رہتے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کو غالبا خواب میں دیکھا اور حضرت ابن عباس نے تبلیغ جماعت کے بارے میں فرمایا کہ یہ جماعت اہل حق میں سے ہے آج کل کے زمانے میں اور اس کے ساتھ لگے رہو بھئی اسے چھوڑو نہ چھوڑو کتنی مبارک جماعت ہے کتنی مبارک جماعت ہے عجیب حضرت شیخ رحم اللہ کے زمانے میں رائیوینٹ کی طلبہ بھی یہاں آیا کرتے تھے دور حدیث کرنے تو ان کی جماعت میں انتیازی حیثیت ہوتی تھی ان کا خیال رکھتے تھے حضرت شیخ رحم اللہ سال کے آخر میں کتابیں تقسیم ہوتی اور طلبہ کو اتنی کتابیں نہیں دی جی جاتی تھیں جتنی کتابیں وہ رائیوینٹ کے طلبہ کو کچھ حصہ زیادہ رکھتے تھے خواب طور پر ان کو دیتے تھے اور ہونا بھی اس طرح چاہیے آپ رہے ہیں یہ غلط طریقہ ہے جس جماعت میں بھی آپ ہوں اہل حق کی ہر جماعت کی کیا کریں آپ تائید کریں جہاں بات آئے اس کی تعریف کریں بعض جماعتیں آج کل آپ دیکھتے ہیں علماء دیوبند ہی کی ہیں آپس میں کیا ہے کھینچہ تانی جاری ہے یوں نہیں ہونا چاہیے بلکہ ہر دین کے بڑے شعبے ہیں مولانا اور ایک شخص کوئی تمام شعبوں پر نہیں سنبھال سکتا تو ایک جماعت ایک طرف خدمات کا انجام دے رہی خطن نبوت سپاہ صحابہ والے دوسری طرف لگے ہیں جمعیت والے تیسری طرف لگے ہیں سارے دین کے شعبے ہیں اور ہر شعبے پر انجام دینا ضروری ہے تو ہر ایک تائیب کیا کرو زبان سے دو لفظ کہے تاریب کر دے سمجھ میں آیا بھئی یہ نہ کرو کہ کسی ایک جماعت میں ہیں دوسرے جماعت والوں کی تنقیض شروع کر دیں بھئی یہ فلان تو ایسے ہیں فلان ایسے ہیں بھئی کسی ایک سے اگر کوئی غلطی ہوئی ہے اس کا یہ معنی نہیں کہ یہ سارا جو ہے ان کا طریقہ کار ہی کیا ہے غلط ہے بھلی سارا طریقہ کار غلط ہے ایسا نہیں ہوتا تو شخصی سمجھ میں آیا بھئی بعض طلابہ بھی تبلیغ جماعت تبلیغ میں جاتے نہیں تبلیغ والوں کا مزاق کبھی نہ اڑاؤ سمجھ میں آیا بھئی کبھی بھی مزاق مت اڑاؤ حدیث شریف میں آتا ہے بعض اوقات انسان کوئی چھوٹی سی بات کرتا ہے اور اس کے لئے اس چھوٹی سی بات کی وجہ سے جس کے نظر قدر بھی نہیں ہوتی ویسی اس نے ایک بات کر دی مولانا لیکن اللہ کے ہاں اس کا رتبہ اتنا بڑھ جاتا ہے اس کے لئے جنت واجب کر دی جاتی ہے اور چھوٹی سی بات کرتا ہے جس کے نظر کوئی وقت اور حیثیت نہیں ہوتی لیکن اس چھوٹی سی بات کی وجہ سے اس کو جہنمیوں میں سے لکھ دیا جاتا ہے تو یہ نہ ہو کسی بات پر اللہ تعالی ناراض ہو جائیں بھئی آپ تو مزاق کر رہے ہیں اور اللہ تعالی اس بات اتنے ناراض ہوئے کہ جہنم باجب کر دی حضرت شیخ رحم اللہ کو وفات کے بعد حضرت شاگر نے خواب میں دیکھا بھئی بڑے نیک اور ولی اللہ عالم اور مفتی اور وہ رائی وینڈ ہی گئے ہوئے تھے وہیں پر خواب آیا خواب میں وفات کے ایک آد مہینے کے بعد کی بات ہے بڑا عجیب خواب ہے تو وہاں خواب میں دیکھا تو آگے کہتے ہیں آگے وہاں میں نے کہا حضرت آپ کا کیا حال ہے آپ کا تو انتقال ہو گیا تھا اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا تو شیخ نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے میری مغفرت فرما دی پوچھا کہ کس وجہ سے کہا اللہ تعالیٰ کو میری دو باتیں بڑی پسند آئیں جن کی وجہ سے اللہ نے میری مغفرت فرما دی ایک تو یہ کہ جس وقت میرا انتقال ہوا میری عصر کی جماعت عصر کی جماعت مکمل نہیں ہوئی تھی تو انتقال کے بعد فرشتہ ساتھ کتاب کے لئے پہنچ گئے فورا میں نے کہا ٹھہرو بھئے ٹھہرو ذرا اور پھر میں نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ بھی تو میں نے عصر کی نماز پوری نہیں کی مجھے اجازت دیجئے کہ پہلے میں عصر کی نماز پوری کر لوں پھر اس کے بعد یہ میرے سے حساب کتاب لیتے رہیں اللہ کو میری یہ بڑی پسند آئی اور پوچھا دوسری بات کہا دوسری بات جو اللہ کو میری پسند آئی وہ یہ کہ میں تبلیغی جماعت والوں کا اکرام کیا کرتا تھا جس جماعت کے اکرام کی حالت ہو مالانہ کہ اس پر بخشش اور مقبرت ہو رہی ہے اس جماعت میں جانے والوں کا کیا حال ہوگا بہت سے لوگوں کو ہم نے دیکھا بھئی تبلیغی جماعت نے ان کی زندگیاں بدل دی زندگیاں سمجھ میں آئے چلو بھئی تبلیغ کی بات بیچ میں آئی تھی مستعار لہو تبلیغ ہے بھئی یا اس کا آق ہوگا مختلف ہوں دونوں مختلف ہوں گے اور مستعار مین حصی ہوگا جب پانی نے تکبر کی ہسر کشی کی ہم نے تمہیں سوار کر لیا کشتی کے اندر تو یہاں مستعار لہو کسرت ماں ہے اور وہ کیا ہے حصی ہے حصی ہے پھر اس کے بعد ہم نے جس کے اندر لفظ مستعار اس میں جنس ہو مولانا اس میں جنس کس کو کہتے تھے وہ دلالت کرے ذات پر بغیر کسی وصف کا اعتبار کی اور ذات سے کیا مراد ہے جو مستقل بالمفہوم ہو مولانا ذات سے مراد چاہے وہ عین ہو چاہے مانا ہو عین کی مثال انہوں نے دی جیسے مولانا اسدن بھئی اسدن کیا ہے ذات پر دلالت کرتا ہے اور اس میں کوئی وصف بھی ملحوظ نہیں اسی طرح قتل مولانا ایک مانا پر دلالت کرتا ہے اور اس کے اندر استعارہ ہو اور حٹ کے اندر استعارہ ہو یہ کیا کہلاتا ہے استعارہ تبعیہ کہلاتا ہے کیا وجہ اس پر استعارہ تبعیہ کیوں کہتے ہیں بھئی اس کی وجہ بعض علماء نے یہ ذکر کی تھی کہ استعارہ کا دار و مدار دراصل تشبیح پر ہے تشبیح پر ہے اور تشبیح تقاضہ کرتی ہے کہ مشبہ بھی جس وصف کے ساتھ موصوف ہے اسی وصف کے ساتھ کون موصوف ہو جائے مشبہ بھی موصوف ہو پھر ہی جامع آئے گا اور وجہ تشبیح آئے گی لہٰذا جو موصوف ہو سکتا ہے اس میں استعارہ ہوگا جو موصوف نہیں ہو سکتا اس میں استعارہ بھی نہیں ہو سکتا اور موصوف کون ہوگا کہتے ہیں جس کی ذات میں قرار ہو تقرور کا کیا معنی کہ اس کے اجزاء کیا ہو وجود کے اعتبار سے مجتمع ہو جس کے اجزاء وجود کے اعتبار سے مجتمع ہو چاہے وہ عین ہو چاہے معنی ہو موصوف ہو سکتا ہے موصوف جیسے جائن کی مثال جسم عبیض صفت عبیض آگئے مولانا اور معنی کی مثال بیاض صاف تو بیاض کی صفت صاف آگئے اور بیاض ایک معنی کا نام ہے نیز معنی وہ معنی ثابت وہ امور ثابت بھی ہو یعنی مستقل بالمفہوم بھی ہو غیر کے محتاج تو اس سے حرف خارج ہوا معلوم ہوا حرف بھی نہیں تو کیا انہوں نے کہا محصوف کون ہو سکتے ہیں حقائق ہو سکتے ہیں یعنی جن کی ذات میں تقرر ہو ان کے علاوہ کوئی اور محصوف نہیں ہو سکتا لہذا معلوم ہوا پہلی بات تیہ کہ زمانہ خارج ہوا کیونکہ زمانے کے اندر تقرر نہیں اور جن چیزوں کے مفہوم میں زمانہ داخل ہے یا جن کے ساتھ زمانہ لازم ہے وہ بھی کیا ہوئے خارج ہوئیں کیونکہ ان کی ذات میں بھی تقرر نہیں اور جس کی ذات میں تقرر نہ ہو محصوف نہیں بن سکتا وہاں پر تشویح بھی جاری نہیں ہو سکتی اس پر علامہ تفتظانی نے رج کیا تھا کہ پہلی بات ہمیں آپ کی قبول نہیں کہ جس کی ذات میں تقرر نہ ہو وہ محصوف بھی نہیں ہو سکتا آپ کی بات ہمیں قبول نہیں بلکہ جس کی ذات میں تقرر نہ ہو وہ محصوف ہو سکتا ہے جیسے کہتے ہیں حرکت بطیعت و حرکت اب حرکت کے اندر مولانا کیا ہے تقرر آپ کی بات ہمیں قبول نہیں یہ دلیل ہی صحیح نہیں اور اگر ہم قبول کر بھی لیں پھر بھی اس کے اندر اس میں زمان اس میں مکان اور اس میں آلہ تینوں داخل نہیں ہوتے اس لئے کہ یہ تو محصوف بنتے ہیں زمانہ بھی محصوف بنتا اس میں زمان بھی محصوف بنتا ہے اس میں اللہ کے علاوہ باقی مشتقات مراد ہیں یہ تینوں مراد نہیں جب یہ تینوں مراد نہیں تو دعویٰ میں بھی داخل نہیں اور دلیل میں بھی داخل نہیں تو جب ان کے اندر یہ مشتقات میں داخل نہیں اور ان کے اندر استعارہ طبعیہ نہیں تو لازمی بات ہے پھر ان کے ان کے اندر کون سے استعارہ ہوگا استعارہ اصلیہ ہوگا حالانکہ ان کے اندر استعارہ اصلیہ نہیں ہے استعارہ اصلیہ نہیں ہے بلکہ استعارہ طبعیہ ہی ہے اس لئے علامت افتادانی فرماتے ہیں کہ اس لئے علامت افتادانی فرماتے ہیں کہ جب آپ ایک مثلا تشبیح دیتے ہیں کس کو اس میں مکان کو کس کے ساتھ دوسرے اس میں مکان کے ساتھ اور اس میں پھر استعارہ کرتے ہیں تو دراصل وہاں پر مقصد جگہ کو ایک جگہ کو دوسری جگہ کے ساتھ تشبیح دینا نہیں جیسے آپ نے والانا ضرب شدید کی جگہ کو تشبیح دی کس کے ساتھ قتل کی جگہ کے ساتھ تو قتل کی جگہ کے ساتھ مثلا آپ پھر استعمال کیا کیا مقتل اور مراد کیا ہے مذرد مالانا تو یہاں آپ کا یہ مقصد نہیں ہے کہ اس جگہ کو جائے قتل کے ساتھ کیا کر رہے ہیں تشبیح دیئے مقصد نہیں ہے بلکہ اصل کیا ہے آپ اس ضرب شدید کو تشبیح دینا چاہتے ہیں کس کے ساتھ قتل کے ساتھ دینا چاہتے ہیں تو پہلے استعارہ ہوا مصدر کے اندر کس کے اندر تو ضرب شدید کو تشبیح دی قتل کے ساتھ تو ضرب شدید مشبہ اور قتل پھر اس قتل کو ہم نے استعمال کر لیا کس کے لیے مشبہ کے لیے تو یہاں اب یہ کیا بن گیا استعارہ تو استعارہ کس کے اندر ہوا مصدر کے اندر پھر اس قتل سے ہم نے اشتقاد کیا کس کا اس میں ذرف مقتل کا اور اس کو استعمال کر لیا تو استعارہ پہلے کس میں آیا مصدر میں پھر اس کے بعد کس میں آیا تو لہٰذا اس کے اندر اصل ہوا اور اس کے اندر دوان ہوا تو چنان سمجھ میں آیا بھئی تو تحقیق کہتے ہیں اس مسئلے کی یہ ہے تحقیق اس مسئلے تو پہلے میں جو دلیل ذکر کی اس میں اس میں زمان اس میں مکان اس میں آلہ داخل نہیں ہو رہے تھے اب علامت ابتدانی جو تقریر کریں گے اس کے اندر اس میں زمان بھی داخل ہوگا اس میں مکان بھی اور اس میں آلہ علامت ابتدانی فرماتے ہیں اس لیے کہ افعال کے اندر اور وہ تمام مشتقاد جو ذات مال وصف پر دلالت کرتے ہیں وہ تمام مشتقاد جو ذات مال وصف پر دلالت کرتے ہیں ان میں ذات اہم نہیں ہوتی بلکہ کیا اہم ہوتا ہے وہ وصف اہم ہوتا ہے یعنی وہ مصدر اہم ہوتا ہے جب مصدر اہم ہے تو چاہیے بھی یہ کہ پہلے استعارہ کس کے اندر ہو مصدر کے اندر استعارہ ہو نہ کہ ذات کے اندر اگر ذات اہم ہوتی تو ذات کا نام ذکر کیا جاتا اگر مثلا مذورت کے اندر اگر وہ جگہ مذورت کیا ہے جگہ اور جگہ کے ساتھ کیا قائم ہو ضرب کا ضرب کا وصف کا ضرب کا اس کے ساتھ تعلق ہو تو یہاں وہ جگہ اہم ہے یا ضرب اہم ہے ضرب اگر وہ جگہ اہم ہوتی پھر تو آپ وہ جگہ ذکر کرتے کمرہ ہے کیا ہے برامدہ ہے جہاں پٹائی کی مولانا لیکن آپ نے جب مذورت کہا معلوم ہوا یہاں پر اہم کیا ہے ضرب ہے تو لہذا مصدر میں اصلا ہوا اور ان تمام مشتقات اور افعال کے اندر کیا ہوا طبعا ہوا تو اب مانا اس میں مکان بھی داخل ہوا اس میں زمان بھی داخل ہوا اس میں آلہ بھی بھئی بات سمجھ میں آئی بھئی کیونکہ یہ بھی ذات معل وصف پر دلالت کرتے ہیں اور ان میں ذات نہیں بلکہ وصف اہم ہے تو پہلے استعارہ وصف یعنی مصدر میں ہوا پھر اس کے بعد ان کے اندر آیا بھئی بھئی استعارہ طبعیہ کتنی چیزوں میں آیا بھئی فعل میں مشتقات میں اور حروف میں آپ بتلا رہے ہیں کہ تشبیہ جو ہے پہلے دو کے اندر یعنی فعل اور مشتق کے اندر لیمان المصدری وہ کس میں ہوگی تشبیہ معنی مصدر میں ہوگی مرقد کو میں نے استعمال کیا قبر کے لئے مالانہ تو دراصل پہلے تشبیہ ہے موت کی کس کے ساتھ نیند کے ساتھ پہلے مصدر کی تشبیہ ہے مصدر تو تشبیہ دونوں کے اندر فعل کے اندر اور مشتق کے اندر مالانہ کس کے کس کے لئے ہوگی پہلے معنی مصدر کے لئے ہوگی اور تیسرے کے اندر یعنی حرف کے اندر جو ہے لِمُتَعَلَّقِ مَانَاهُ حرف کے معنی کے متعلق کے لئے تشبیہ ہوگی سمجھ میں آئی بات بھئی بھئی حرف کے معنی کا متعلق اس سے کیا مراد ہے حرف کے معنی کا متعلق دو قول ہیں ایک صاحب تلخیص نے جو اختیار کیا ہے ان کا طریقہ ہے اور دوسرا علامہ سراکھی کا قول ہے صاحب تلخیص فرماتے ہیں متعلق معنی حرف حرف کے معنی کا وہ مجرور ہے جس پر حرف داخل ہوا ہے یعنی اس کا مدخول ہے مثلا میں نے کہا زید فی نعمتی زید کس کے اندر ہے نعمت کے اندر ہے تو یہاں پر استعارہ ہوا ہے مولانا فی کے اندر تو صاحب تلخیص کیا فرماتے ہیں حرف کے معنی کا متعلق کون ہے ان نعمتی مجرور ہے کیا ہے مجرور ہے تو صاحب تلخیص کے نزدیک حرف کے معنی کا متعلق وہ مجرور ہے جبکہ علامہ سکاکی فرماتے ہیں کہ نہیں وہ مجرور نہیں ان کی اپنی الگ تقریر ہے وہ فرماتے ہیں کہ اس حرف کا وہ معنی ہے جس کے معنی تابیر کی جاتی ہے حرف کے معنی جس سے تابیر کی جاتی ہے وہ کیا ہے متعلق ہے معنی فیل مثل من 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 کا معنی ہے ابتدائے غائد من کا معنی ہے ابتدائے غائد فی کا کیا معنی ہے ذرفیت اچھا کہ کا کیا معنی ہے غرز بھئی غرز سمجھ میں آئے بھئی تو من آتا ہے ابتدائے غائد کے لئے کہ آتا ہے غرز کے لئے اور فی آتا ہے ذرفیت کے لئے تو یہ ان کے معنی ہے مولانا لیکن کہتے ہیں یہ ان کے معنی نہیں ہے بلکہ ان کے معنی کے متعلقات ہیں اس لئے کہ اگر ان کے من کا معنی افتدائے غائد ہو جائے پھر تو من کیا ہوا اسم کی طرح ہو گیا مستقل بالمفہوم ہوا یا نہ ہوا مولانا اور حرق تو ہم نے کیا کہا تھا مستقل بالمفہوم اگر اس کا معنی افتدائے غائد ہے تو مستقل ہے مفہوم اگر فی کا معنی کیا ہو آپ نے کوئی پوچھے فی کا کیا معنی آپ نے کہا ظرفیت اس کا معنی نہیں ہے مولانا اگر یہ اس کا معنی ہوا پھر تو یہ اپنے معنی پر دلالت کر رہا ہے آپ نے مجھے بتلا بھی دیا مولانا تو پھر اس سے کیا ہونا چاہیے تھا اسم ہونا چاہیے تھا کیونکہ اپنے معنی پر مستقل لن کون دلالت کرتا ہے اسم دلالت کرتا حالانکہ یہ اسم نہیں معلوم ہوا یہ اس کا معنی ابتدائے غائد ہونا یا اس کا معنی ذرفیت کا ہونا بھی درست ہاں یہاں مفتاح فرماتے ہیں المراد بمتعلقات مان الحروف کے معنی حروف کے متعلقات سے مراد ما وہ چیز ہے جس کے ساتھ اس معنی کی تعبیر کی جاتی ہے تفسیر کے وقت مثل قول نام مثال کے طور پر ہمارا یہ کہنا من معنی ابتداء الغائیت من اس کا معنی ابتداء غائت اور فی کا معنی کیا ہے تو دیکھو یہ جو ہم تعبیر کر رہے ہیں یہ اس کے معنی کا متعلق ہے اور کہہ کا معنی ہے تو من کا معنی ہے افتداء غائت مطلق مولانا خاص نہیں بلکہ مطلق ہے من جب میں کہتا ہوں بھئی زہب تُ من المسجد زہب تُ من المسجد یا الالبیت بھئی تو دیکھو یہاں من کس کے لئے آیا ابتداء غائت لیکن کیا یہ ابتداء غائت مطلق ہے یا خاص ہے جس کہاں سے ابتداء ہو رہی ہے مسجد سے ہو رہی ہے تو یہ جب بھی استعمال ہوتے خاص جوزی کی معنی کے اندر استعمال ہوتے ہیں لیکن ان کا کیا ہے متعلق کے معنی چاہے وہ متلق ہے تو یہ مطلق ابتداء غائت ہے مین کا معنی اور مطلق ذرفیت ہے اور مطلق غرض ہے فہاد ہی لیست معنی الحروف تو یہ مولانا حروف کے معنی نہیں ہے وَإِلَّا لَمَا قَانَتْ حُروفاً بَلْأَصْمَاً ورنہ پھر تو یہ حروف نہ ہوتے بلکہ کیا بن جاتے اسماء بن جاتے لِأَنَّ الْإِسْمِيَتَ وَالْحَرْفِيَتَ اِنَّمَا هِيَا بِعْتِبَارِ مَانَا اس لیے کہ کسی چیز کی اسمیت اور حرفیت کا پتہ کس سے چلتا ہے معنی سے تو پتہ چلتا ہے اگر معنی مستقل ہے تو معنی مستقل نہیں تو حرف وَإِنَّمَا هِيَا مُتَعْلَقَاتٌ لِمَانِيهَا اور بلکہ یہ تو حرف حروف کے معنی کے متعلقات ہیں اِذَا اَفَادَتْ حَذِهِ الحُروف جب حَذِهِ الحُروف جب فائدہ دیتے ہیں یہ حروف معنی کن کا معنی ایسے معنی معنی کا فائدہ دیتے ہیں رَجَة تِلْقَلْ مَانِي الَا حَذِهِ تو لوٹتے ہیں یہ معنی اسی کی طرف بِنَوْءِ اِسْتِلْزَامِن بِئِ ایک نوْءِ اِسْتِلْزَامِ کے ساتھ ایک نوْءِ یعنی اِن کے ساتھ لازم ہے اِن کے ساتھ کیا ہے بھئی مین کا معنی کیا بیان کیا میں نے افتدائی غیر خاص ہے یا مطلق ہے مین کا معنی یہ جب استعمال ہوگا تب خاص بنے گا مسجد آئی ابھی ساتھ پھر مسجد سے افتدائی خاص بن جائے ابھی تو کیا ہے مطلق جہاں بھی آپ کسی افتدائی کے لئے اس کو مین کو لانا چاہیں لا سکتے ہیں اگر مین کا معنی خاص ہے پھر تو مسجد سے افتدائی ہوئی تو جو افتدائی بازار سے ہو رہی ہے وہ ہو سکتی اس کے لئے استعمال کر سکتے ہیں تو معنی مطلق ہے بس افتدائی اب اس افتدائی کو جب بھی آپ استعمال کریں وہ کیا بن جائے گا تو یہ خاص معنی جو ہیں ان کے ہر خاص کے زمن میں عام موجود ہوتا ہر خاص کے زمن میں ہر خاص کے ساتھ عام لازم ہے مالانہ تو یہ خاص معنی تھا اس کے ساتھ وہ مطلق معنی لازم ہے اس خاص معنی کے ساتھ وہ مطلق معنی کیا ہے اب تدائی مطلق تھی اور یہ ہے ابتدائے خاص لیکن اس ابتدائے خاص کے ساتھ وہ ابتدائے مطلق کیا ہے لازم ہے تو یہی بات کر رہے ہیں کہ لوٹتے ہیں یہ معانی جس کے اندر یہ معانی کون سے معانی بھئی جس کے اندر یہ استعمال ہوا جس کے اندر آپ نے اس کو استعمال کیا وہ کون سا ہے جوزی ہے اور خاص ہے لیکن وہ لوٹے گا الہ حاضی ہی اسی معانی کی طرف جو ابھی بیان ہوا مطلق کی طرف بھئی بینہ اور اتلزام کس وجہ سے کہ ان کے درمیان کیا ہے استلزام ہے یعنی لزوم ہے مولانا ہر خاص کے ساتھ کیا لازم ہے عام لازم ہے بھئی بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی بھئی خلاصہ کلام یہ کہ یہاں یہ بات انہوں نے ذکر کی کہ متعلقات معانی یا حروب سے کیا مراد ہیں وہ چیز جو ہم اس کے مفہوم ہمیں ذکر کرتے ہیں وہ کیا ہے ان کے معانی کے مطلق جیسے مین کا مفہوم ہم اس کی کوئی پوچھے کیا بیان کرتے ہیں ہم ابتدائی غایت یہ ابتدائی غایت کیا ہے مین کا معنی نہیں ہے بلکہ اس کے معنی کا مطلق ہے نین موانا ہے مین کے اور یہ مطلق ہے لیکن جب مین استعمال ہوگا تو کس میں ہوگا خاص ابتداء میں ہوگا اور ہر خاص کے ساتھ عام اور مطلق کیا ہے لازم تو اس خاص ابتداء کے ساتھ مطلق ابتداء کیا ہے لازم ہے یہ خاص ابتداء اسی کی طرف لوٹے گی سمجھ میں آیا بھئی وَقَوْلُ الْمُصَنِّفِ فِي تَمْسِيلِ مُتَعْلَّقِ مَانَ الْحَرْفِ كَالْمَجْرُورِ فِي زَیْدٍ فِي نِعْمَتٍ لَيْسَ بِسَخِيْحٍ جب ہم پانا نام مصنف کے نزدی کیا ہے مصنف کے نزدی کیا ہے مطلق کے معنی حرق کیا تھا مجرور اور علامہ سکاکی کے نزدی کیا ہے وہ مقہوم جو ہم اس کے لئے ذکر کرتے ہیں لہذا مصنف کا کہنا مطلق کے معنی حرق کے لئے یہ مثال ذکر کرنا اور یہ کہنا قَلْ مَجْرُورِ فِي زَیْدٍ فِي نِعْمَتٍ لَيْسَ بِسَخِيْحٍ یہ صحیح نہیں ہے کیونکہ مجرور نہیں ہے اس کا مطلق بلکہ کیا ہے ذرفیت چھلی جہالہ ہو تو ہم نے پڑھا مولانا کے علامہ سکاکی رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں حرق کے معنی کا مطلق کیا ہے وہ معنی کلی جس کے ساتھ اس کے مفہوم کی کیا کی جاتی ہے تعبیر کی جاتی ہے جیسے مین کا مفہوم کس نے پوچھا تو آپ نے کیا بتلایا ابتدائے غایت کون سے ابتدائے غایت خاص یا مطلق مولانا مطلق بھئی یہ جو ہے متعلق ہے مین کے معنی کا بھئی اور صاحبِ تلخیص کیا فرماتے ہیں کہ مین کے حرق کے معنی کا متعلق کیا ہے مجرور ہے تو جب علامہ سکاکی نے یہ فرمایا ہے تو لہذا مصنف کا مثال کے اندر یہ کہنا کل مجروری جیسے کہ مجرور ہے اس مثال کے اندر زیدن فی نعمت زید کس کے اندر ہے نعمت کے اندر ہے تو مجرور کون ہے نعمت تو کہتے ہیں یہ جو فی کے معنی کا متعلق ہے وہ نعمت ہے اور حالان کے فی کے معنی کا متعلق تو یہ نعمت نہیں ہے مجرور نہیں ہے بلکہ علامہ سکاکی کی تقریر کے مطابق اس کا متعلق کون ہے فی کس لئے ہے زرفیت کون سے زرفیت مطلق ہے خاص زرفیت مطلق تو زرفیت مطلق ہے اس کے معنی کا متعلق نہ کہ مجرور یہ قول جو انہوں نے کیا کل مجروری جیسے کہ مجرور ہے فی کس کے اندر زیدن فی نعمت زیدن فی نعمت ان کے اندر جو مجرور ہے تو مصنف کا یہ قول لیس بسخیح یہ صحیح نہیں دیکھو مالانا زیدن فی نعمت بھئی فی آتا ہے زرفیت کے لئے زرف پر داخل ہوتا ہے جو ماقبل کے لئے زرف مکان ہو یا زرف زمان ہو مالانا لیکن یہاں یہ داخل ہو رہا ہے نعمت پر بھئی زید نعمت کے اندر ہے تو کیا یہ نعمت زید کیلئے زرف زمان ہے زرف مکان ہے نہیں تو یہ تو زرف پر داخل ہی نہیں ہو رہا نہ زرف مکان پر داخل ہو رہا ہے اور نہ زرف معلوم ہوا اس فی کے اندر استعارہ ہے فی میں کیا ہے استعارہ ہے اور استعارہ حرف کے اندر آیا اور حرف کے اندر استعارہ کیا ہوتا ہے تشویق کس کے اندر ہوتی ہے اس میں حرف میں جب اس سے آ رہا ہو تو تشبیح کس کے اندر ہوگی ابھی تو بتایا بھائی حرف کے معنی سے متعلق میں ہوگی اور وہ متعلق صاحب تلخیص کے مطابق کون نعمت ہے مجرور ہے لہذا ان کی نزدیک تشبیح مجرور کے اندر ہے نعمت کے اندر ہے کیسے نعمت کو تشبیح دی گئی ہے زرق کے ساتھ نعمت کو تشبیح دی گئی کس کے ساتھ اور زرق کے لئے استعمال ہوتا ہے تو جب نعمت کو تشبیح دی گئی اس کے لئے بھی کہا استعمال کر لیا گیا فی استعمال کر لیا گیا تو فی کے اندر استعارہ آیا اور استعارہ اور تشبیح دراصل کس کے اندر ہے نعمت ہے اور علامت سقاکی کے نزدیک نعمت کے اندر نہیں ہے تشبیح بلکہ کس کے اندر ہے فی کے معنی کا متعلق وہ مجرور نہیں ہے بلکہ فی کا پھر 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 پھنے پھر 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 ہے ذرفیت کے دیکھئے ابھی اور تفصیل آ جائے گی بات اور پوری طرح واضح ہو جائے گی انہوں نے کیا کہا بھئی تین چیزیں ذکر کی تھیں بھئی سیارہ تبریہ کے اندر فیل مشتقات اور خورو تو فیل اور مشتقات کے اندر معنی کیا بتایا تشبیح دراصل کس کے اندر ہوگی معنی مصدری کے اندر پہلے تشبیح ہوگی پھر اس کے بعد مستعار کس کو لائے جائے گا مشتق کو لائے جائے گا جیسے دیکھو مرنان وَإِذَا كَانَتْ تَشْبِحُ لِمَعْنِ الْمَسْدَرِ وَلِمُتَعْلِقِ مَعْنِ الْحَرْفِ اور چونکہ تشبیح جو ہے اور جب تشبیح معنی مصدری کے لئے ہوگی اور حرف کے معنی کے متعلق کے لئے ہوگی فَيُقَدَّرُ التشبیح حضرت تشبیح کو فرض کیا جائے گا فِي نَتَقَتِ الْحَالُ وَالْحَالُ نَاقْتِقَتٌ بِكَذَا لِلْدَلَالَةِ بِالنُبْقِ بھئی آپ کہتے ہیں نَتَقَتِ الْحَالُ حال نے بات کی حال بات کرتا ہے بھئی بلکہ حال تو کیا کرتا ہے دلالت کرتا ہے معلوم ہو یہ نتقت کس کے معنی میں ہے دلالت کے معنی میں ہے لیکن یہ نتقت دلالت کے معنی میں تب ہوگا کہ پہلے نتقت کس کے معنی میں ہو دلالت کے معنی میں ہو یعنی پہلے استعارہ کس کے اندر ہو مصدر کے اندر ہو پھر اس کے بعد کس میں ہوگا مصدر کے اندر ہوگا سمجھ میں آیا بھئی بھئی تمہیں میں نے کہا تھا یہاں نہیں بیٹھوں تو کیوں بیٹھے ہو رہا جاؤ تو یہ سزا دینی چاہیے لیکن چلو طالبی لہم اور سزا میں نہیں دیتا لہذا معنی نتقت الحال نتقت بمانے دلت کے ہوگا لیکن پہلے کیا ہو تشبیہ کس کے اندر مانی جائے کہ نتقی تشبیہ کس کے ساتھ دی جائے دلالت دلالت کی تشبیہ ہو نتق کے ساتھ اسی طرح معنی نتقت یہاں بھی حال بولنے والا نتقت پہلے نتقت فیلہ ہے اب نتقت مشتقلہ ہے اس میں فاعل بھی تو نتقت بمانے دلت کے ہوگا لیکن پہلے کیا ہو یہ نتق کس کے معنی میں ہو دلالت کے معنی میں ہو فیقدر التشبیہ ہو فی نتقت الحال لہذا مقدر مانا جائے گا تشبیہ کو نتقت حال کے اندر اور بلحال ناصقت بکذا کے اندر لی دلالت بن نتقی دلالت کی تشبیہ کس کے ساتھ مولانا نتق کے ساتھ دیکھو خود بات لارے ہیں دلالت الحال مشبہن دلالت حال کو کیا بنایا جائے گا مشبہ و نتق ناتق مشبہن بھی ہی اور ناتق بولنے والے کا بولنا یہ کیا ہے مشبہ بھی ہی ہے دلالت کو تشبیہ دیں نتق کے ساتھ و وجہ و شبہی یہ شبہتی نہیں معنی وجہ و شبہی ہونا چاہئے و وجہ و شبہی ازاخل مانا و ایصالہو ال الزہنی اور وجہ تشبیہ کیا ہے معنی معنی کی وضاحت اور اس کو ذہن تک پہنچانا جیسے معنی بولنے سے ایک بات کی وضاحت ہو جاتی ہے اور وہ ذہن تک پہنچ جاتی ہے اسی طرح دلالت سے بھی کیا ہوتی ہے معنی کی وضاحت ہوتی ہے اور وہ ذہن تک پہنچا سمی استعارو پھر مستعار لیا گیا لدلالتی لفظ النتقی دلالت کیلئے کونسا لفظ نتق کا لفظ تو دیکھو استعارہ کس کے اندر آیا پہلے مصدر میں سمی استقق من النتق المستعار الفعلو پھر اشتقاد کیا گیا وہ نتق جو مستعار تھا اس سے کس کا اشتقاد کیا گیا الفعلو فعل کا اسی طرح وَالصِفَتُ عَرَ صِفَتْ نَاطِقَتُنْكَ فَتَقُونُ الْاِصْتِعَارَةُ فِي الْمَصْدَرِ اَصْلِيَةً وَالْفِي الْفِعَلِ وَالصِفَتِ تَوْعِيَةً تو استعارہ مصدر میں اصلیہ ہوگا اور فعل اور صفت کے اندر کیا ہوگا تَوْعِيَةً ہوگا وَإِنْ اُطْلِقَ النُطْقُ عَلَدْ دَلَالَتِ لَابِ یہاں سے یہ بتلا رہے ہیں بھئی یہاں پر نتق بولا گیا اور مراد کیا ہے دلالت اور دونوں میں علاقہ کونسا ہے تشبیح کا ہے تو اس لئے یہ استعارہ ہے لیکن اگر آپ تشبیح کا علاقہ نہیں بناتے بلکہ لازم اور مظلوم کا علاقہ بناتے ہیں تو پھر یہ مجاز مرسل بن جائے گا اس لئے کہ نتق کے ساتھ دلالت کیا ہے بھئی جب بھی آپ نتق کریں گے وہ کسی معنی پر کیا کرے گا دلالت کرے گا تو نتق کے ساتھ دلالت لازم ہے تو اگر آپ نے نتقات الحال کے اندر علاقہ تشبیح کا معنی تو استعارہ بن جائے گا اگر آپ نے علاقہ لازم مظلوم کا معنی تو پھر یہ کیا بن جائے گا اگر اطلاع کیا جائے نتقات دلالت پر لا بیعتباری تشبیح ہے تشبیح کے اعتبار سے نہیں بل بیعتباری اندر دلالت لازمتن لہو بلکہ بہنی اعتبار کے دلالت اس کے ساتھ لازم ہے مجاز مرسل بن جائے گا مجاز مرسل بن جائے گا اور یہ بات آپ جان چکے ہیں کہ ایک ہی لفظ مولانا ایک ہی معنی کے اعتبار سے استعارہ بھی ہو سکتا ہے اور مجاز مرسل بھی ہو سکتا ہے بیعتبار العلاقہ تین بیعتبار کس کے؟ دو علاقوں کے اعتبار سے وَيُقَدَّرُ الْتَشْبِحُ فِي الْلَامِ التَّعْلِيلِ اور مقدر مانا جائے گا تشبیح کو فِي الْلَامِ التَّعْلِيلِ اعجب استعارتِ لَامِ التَّعْلِيلِ لَامِ تَعْلِيل کے لَامِ تَعْلِيل کے اندر جو استعارہ ہے آگے آرہے ہیں مرانا دیکھئے قرآن میں ہے فَلْتَقَتَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّ وَحَذَنًا اٹھا لیا حضر موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے آدمیوں نے تاکہ وہ ان کے لئے دشمن ہو اور غم کا سبب بنے بھئی غم بن غم کا باعث بنے بھئی بات سمجھ میں آئی بھئی قرآن میں ہے حضر موسیٰ علیہ السلام کو کیوں اٹھایا تھا انہوں نے بھئی فرعون کے آدمیوں نے تاکہ وہ ان کے دشمن بنے دشمن ہو اور غم کا باعث بنے نہیں بلکہ ان کو اٹھایا تھا تاکہ وہ ان کے لئے محبت کے لئے اٹھایا تھا اور ان کو بیٹا بنانے کے لئے اٹھایا تھا چنانچہ انہی کے فرعون کے محل ہی میں وہ پرورش پاتے رہے تو دیکھو یہاں پر لام استعمال ہوا لام تعلیلیہ لیکون لہم عدوان اور یہ لام تعلیلیہ علت پر داخل ہوتا ہے یہ بطلاتا ہے کہ ما بعد علت ہے کس کے لئے ما قبل کے لئے اور یہاں پر تو لیکن یہاں پر تو یہ علت پر داخل نہیں ہو رہا انہوں نے اس لئے تو نہیں اٹھایا تھا کہ ان کے لئے کیا بنے بلکہ انہوں نے تو محبت اور تبننی کے لئے اٹھایا تھا بیٹا بنانے کے لئے اٹھایا تھا تو اس کے اندر استعارہ ہے مالانا کیا ہے کس طرح کہ عداوت اور حزن کو تشبیح دی گئی کس کے ساتھ علت غائیہ کے ساتھ وہ عداوت اور غم جو مرتب ہو رہا تھا التعاد پر اٹھانا کس چیز کا باعث بنا بھئی اٹھایا کس لئے تھا مقصد کیا تھا محبت اور بچ اور نتیجہ کیا نکلا دشمنی ہوئی اور غم کا باعث ان کے لئے بنے تو دیکھو التقاد پر مرتب ہو رہا ہے اٹھانے پر کیا چیز مرتب ہو رہی ہے ایک وہ علت غائی بھی ہے وہ جو غرض جس کے لئے انہوں نے اٹھایا تھا لیکن کیا وہ غرض حاصل ہوئی تو ایک ہے علت غائی جس غرض کے لئے اٹھایا تھا اور ایک ہے وہ نتیجہ جو علت غائی جیسے التقاد پر مرتب ہوتی ہے اسی طرح مالانا یہ غم اور دشمنی بھی کس پر مرتب ہوئی التقاد ہی پر مرتب ہوئی التقاد تو یہ جو عداوت اور حزن جو مرتب ہو رہا ہے کس پر التقاد پر اس کو تشبیح دی گئی کس کے ساتھ التقاد کی علت غائی کے ساتھ مشکل بات ہے بھئی سمجھ لو یہ بہت تھوڑی سی مشکل کہ یہ جو کیا یہ جو دشمنی اور غم مرتب ہو رہا ہے کس پر مرتب ہوا یا نہیں ہوا نتیجہ نکلا اور اس کو تشبیح دی گئی ہے التقاد کی علت غائی کے ساتھ التقاد کے اور اور جب اس تشبیح دی گئی اور پھر اس مشبہ کون ہوا یہ عداوت جو مرتب ہو رہی ہے کس پر اور مشبہ بھی ہی کون ہوا علت غائی اور علت غائی کے لئے لام آنا تھا لیکن اس کو کس کے لئے استعمال کر لیا گیا مشبہ کے لئے استعمال کر لیا گیا تو یہ استعارہ ہوا لام کے اندر کیا آگیا مولانا کہ وہ چیز جو علت غائی کے لئے آنی تھی وہ کس کے لئے آگئے مولانا مشبہ کے لئے آگئے وَيُقَدْدَرُ وَيُقَدَّرُ مقدر مانا جائے گا آگئے مولانا جائے گا فَيُقَدْضَ وَلْهَدْ those عِلَّتِهِ جو حاصل ہو رہے ہیں کس کے بعد التقاط کے بعد یعنی اس پر مرتب ہو رہے ہیں ان کے تشویح اس میں مانی جائے گی کس کے ساتھ تشویح مانی جائے گی بِعِلَّتِهِ الْغَائِيَّةِ کس کے ساتھ علتِ کے ساتھ کیس کی علتِ غائیہ علتِ الْلتِقَاطِ التقاط کیا علتِ غائیہ کے ساتھ کل محبتی و تبنی جیسے کہ علتِ غائیہ کیا ہے محبت ہے اور تبنی ہے تشبیح دی گئی وہ دشمنی اور غم جو مرتب ہو رہا ہے کس پر التقاط پر اس کو تشبیح دی گئی التقاط کے علتِ غائی کے ساتھ اور جامع کیا ہے وجہ تشبیح کیا ہے کہ دونوں التقاط پر مرتب ہو رہے ہیں علتِ غائی بھی کس پر مرتب ہوتی التقاط پر اور یہ عداورت اور دشمنی بھی کس پر مرتب ہوئی التقاط پر فِي تَرَتُّبِ عَلَى الْإِلْتِقَاطِ یہ جامع ہے مولانا تَرَتُّبِ عَلَى الْإِلْتِقَاطِ کے اندر تشبیح دی گئی وَالْحُصُولِ بَادَهُ اور اس کے بعد جو حصول ہو رہا ہے اس کا یہ وہی مفہوم بیان کر رہے ہیں سُمَّتُعْمِلَ فِي الْعَدَاوَتِ وَالْحَزَنِ پھر استعمال کر لیا گیا عداوت اور حزن کے اندر مَا اُسْ قَلِمِ مِنِ الْعَامِ کَانَ حَقُّهُ اَنْ يُسْتَعْمَلَ فِي الْعِلَّةِ الْغَائِيَةِ حق اس کا یہ تھا کہ اس کو استعمال کس میں کیا جاتا علت غائیہ میں فَتَقُونُ الْإِسْتِعَارَةُ فِيهَا تَبَان لِلْإِسْتِعَارَةِ فِي الْمَجْرُورِ تو استعارہ اس کے اندر کیا ہوا تَبَان ہوا لِلْإِسْتِعَارَةِ فِي الْمَجْرُورِ مجرور کے اندر استعارے میں تو پہلے مجرور میں استعارہ ہوا پھر کس کے اندر استعارہ ہوا پھر حرث میں ہوا گئے بھئی مصنف صحیب تلخیص نے کیا فرمایا تھا کہ کس کے اندر استعارہ پہلے ہوگا مجرور کے اندر ہوگا ہمارا نا تو یہاں کیا ہے پہلے مجرور میں استعارہ ہوا پھر اس کے بعد کس میں ہوا لہذا یہ تبعیہ ہوا وَحَادَتْ تَرِيقُ مَعْخُوضٌ مِنْ كَلَامِ صَاحِبِ الْكَشَافِ اور یہ طریقہ جو ذکر کیا مصنف نے یہ ماخوض ہے صاحبِ کشاف کے کلام سے علامہ زمق شریف ہے وَمَبْنِيُنْ اور یہ مبنی ہے علا انہ اس بات پر کہ متعلق معنی اللامی ہوا المجرور اللام کے معنی کا متعلق کیا ہے مجرور ہے کس کے مقول کے مطابق مولانا صاحبِ تلخیص علامہ سبقہ جیسے کہ گزر گیا لیکن نہو غیر مستقیمین لیکن یہ درست نہیں ہے علامہ مذہب المصنفی مصنف کے مذہب پر بھی یہ بات درست نہیں بنتی فِلِ اِسْتِعَارَةِ الْمُسَرْحَا تھی کس کے اندر استعارہ استعارہ مصرحہ کے اندر استعارہ مصرحہ کس کو کہتے ہیں بھئی جس میں کس کو ذکر کیا جائے مشبہ بھی کو مشبہ کو کیا کیا جائے حضس کیا جائے مصنف کے مذہب پر物عت اِسْتِعَارَةِ مصرحہ میں یہ بات نہیں چلتی کیوں اِسْتَعَارَةِ مصرحہ میں مشبہ مطروخ ہوتا ہے اور کس کو ذکر کیا جاتا ہے لہذا یہاں پر عداوت کو تشبیع دی کس کے ساتھ عضوات اور حضن کو تشبیع دی کس کے ساتھ عضواتِ غائی کے ساتھ تشبیع دی لہذا مشبہ کون عداوت اور حضن اور مشبہ بھی کون اللہ بے غائی اور ذکر کو ہے مشبہ ہے مشبہ بھی مشبہ ذکر ہے حالانکہ ذکر کس کو ہونا چاہیے تھا مشبہ بھی کو تو لہذا یہ صحیح نہیں بنتا استعارت مصرحہ میں لیانا المطروق ہے اس لئے کہ مطروق جی جب وہاں یقونہ ہوا المشبہہ کے مطروق کے لئے واجب ہے کہ وہ کیا ہو والا نا مشبہ ہو سباہ ان کا نا دل استعارت تو اصلیتاں اور تبدیتاں چاہے استعارہ اصلیہ ہو یا استعارہ دونوں صورتوں میں مطروق جو ہے مشبہ ہونا چاہیے تھا والا حاضر طریقے اور اس طریقے پر المشبہ آن العداوت والحضن مذکور مشبہ یعنی عداوت اور حضن تو مذکور ہیں لا مطروق بل تحقیق الاستعارت تبعیت بلکہ استعارہ تبعیت کی تحقیق ہاں ہونا یہاں پر یہ ہے انہو شبیہ ترتب العداوت والحزن علی الالتقاط کہ تشبیع دی گئی مرتب ہونا عداوت اچھا صاحب تلخیص نے کیا ذکر کیا تھا بھئی پہلے ان کا طریقہ دوبارہ سن لو عداوت اور حضن کو تشبیع دی کس کے ساتھ علت غائی کے ساتھ اور پھر وہ حرف جو استعمال ہونا چاہیے تھا علت غائی کے لیے اس کو استعمال کر لیا گیا کس کے لیے عداوت اور حضن کے لیے تو یہ کیا بن گیا استعارہ آ گیا آپ علامت سفتہ ذانی بتلا رہے ہیں کہ حد تحقیق یہ ہے علامت سکاکی کے قول کے مطابق یہاں صحیح استعارہ بنے گا اور وہ کس طرح دیکھو کہ تشبیع دی گئی ترتب العداوت والحزن علی الالتقاط وہ جو عداوت اور حضن مرتب ہو رہا ہے علامت سکاکی کے قول کے مطابق اٹھانے پر کیا نتیجہ نکلے عداوت اور حضن غم یعنی لیکن یاد رکھو یہاں مراد ہے عداوت اور حضن سے مطلق عداوت مطلق حضن مطلق التقاط وہ خاص التقاط وہ خاص حضن اور وہ خاص دشمنی مراد نہیں ہے وہ غم خاص تھا ہے نہیں مولانا فرعون کے ساتھ جب تعلق ہوا تو وہ خاص بن گیا وہ دشمنی بھی کیا تھے خاص تھے وہ اٹھانا بھی کیا تھا موسیٰ علیہ السلام پہ اٹھایا گیا وہ خاص تھا لیکن یہاں تشبیع دی گئی کہ عداوت اور غم مرتب ہو کس پر اٹھانے پر جو غم اور دشمنی مرتب ہو اٹھانے پر غم اور لیکن وہ خاص اٹھانا مراد نہیں ہے بلکہ مطلق اٹھانا کوئی بھی اٹھانا جس پر کیا مرتب ہو کوئی بھی دشمنی اور کوئی بھی غم مولانا تو وہ جو غم اور دشمنی مرتب ہو التقاط پر یہ سارے مطلق ہیں اس کو تشبیع دی گئی کس کے ساتھ بِتَرَفْتُ بِعِلَّتِهِ الْغَائِيَةِ عَلَيْهِ التقاط کی علت ہے غائیہ کے ساتھ تشبیع دی گئی التقاط کی علت ہے ثُمَّ اسْتُعْمِلَ فِي الْمُشَبَّهِ پھر استعمال کر لیا گیا مشبہ کے میں یعنی مشبہ کی جزی کے اندر کیونکہ استعمال کے بعد مولانا یہ مطلق رہے گا یا خاص ہوگا خاص ہوگا پھر استعمال کر لیا گیا مشبہ کی جزی کے اندر اللامو کس کو لام کو وہ لام الموضوعات للمشبہ بھی جو کس کے لئے وضع تھا مشبہ بھی کے لئے مشبہ بھی کیا تھا آنی ترطب العلت الغائیت لالتقاط علیہی ہاں ضمیر کس کو لوٹ رہی ہے یہ بھی التقاط کو لوٹ رہی ہے علت غائیہ کس کی التقاط کی ترطب مرتب ہو رہی ہے کس پر بھئی التقاط کی علت غائیہ کس پر مرتب ہوگی التقاط پر ہی مرتب ہوگی بھئی لازمی بات ہے جب علت غائیہ کس کی ہے تو مرتب بھی کس پر ہوگی تو یہی بات کر رہے ہیں یعنی تر مرتب ہونا علت التقاط کی علت غائیہ کا علیہی علی الالتقاط التقاط پر فجرت الاستعارت اولاً فی العلیتی والغرضیتی تو استعارہ اولاً جاری ہوگا کس کے اندر علیت اور غرضیت میں و بطبعیتی ہا فی اللامی اور طبعاً کس کے اندر جاری ہوگا لام کے اندر مشکل بات ہے دوبارہ سنو علامت حقاقی کے قول کے مطابق تحقیق استعارہ بتلا رہے ہیں علامت افتدانی علامت افتدانی فرماتے کہ یہاں دراصل تشبیح دی گئی التقاد پر جو دشمنی اور غم مرتب ہو التقاد پر لیکن وہ خاص التقاد نہیں بلکہ مطلق کسی بھی التقاد مطلق التقاد جس پر غم اور دشمنی مرتب ہوتی ہو اس کو تشبیح دی گئی کس کے ساتھ التقاد وہ جو التقاد پر علت غائی مرتب ہوتی ہے اس کے ساتھ اس ترتب کو تشبیح دی گئی اس ترتب کے ساتھ اس ترتب کو کونسا ترتب مرتب ہو رہا ہے بھئی کون کس پر مرتب ہو رہا ہے غم اور دشمنی کس پر مرتب ہو رہے ہیں التقاط پر مطلق غم مطلق دشمنی مرتب ہو رہے ہیں کس پر مطلق ہے اس کو تشبیح دی گئی کس کے ساتھ مالانا اس التقاط کی علتیں غائی کے ساتھ تشبیح دی گئی سمجھ میں آیا بھائی تو ایک ترتب ہے دوسری طرف بھی ترتب ہے ایک ترتب کو تشبیح دی گئی دوسرے ترتب کے ساتھ اور پھر چونکہ علت غائی کے ترتب کے لیے کیا آیا تھا کیا آتا لام تو اس لام کو استعمال کر لیا گیا کس کے لیے علت غائی جو ترتب آیا تھا عداوت اور حضن کا کس پر التقاط پر اس کے لیے استعمال کر لیا گیا تو استعارہ اولا جاری ہوگا علیت اور غرضیت کے اندر اور پھر طبعا کس کے اندر جاری ہوگا لام کے اندر جاری ہوگا بھئی جیسے کہ استعارہ گزرا تھا کس کے اندر مالا نا نتقال حال کے اندر کہ پہلے استعارہ دلالت نطق کے اندر استعارہ ہوا پھر اس سے نتقاط فیل کو کیا کیا گیا اشتقا کیا گیا فسار حکم اللام حکم الاسدی تو اللام کا حکم بھی کس کے حکم کی طرح بن گیا جیسے اسد کو استعمال کیا گیا تھا کس کے لیے رجل شجاہ کے لیے مستعار لیا گیا تھا اسی طرح لام یہ تو آتا ہے علت غائی کے لیے لیکن یہاں پر اس کو مستعار لے لیا گیا کس کے لیے مشبہ کے لیے حیث استعیرت لما یشبہ العلیت اس کو مستعار لے لیا گیا اس چیز کے لیے جو مشابہ تھی کس کے ساتھ علت ہونے کے ساتھ مشابہ تھی علت کے ساتھ فسار متعلق مان اللام هو العلیت والغرض غرضیت پس لام کے معنی کا متعلق کون ہوا علیلیت اور غرضیت ہوئی للمجرور نہ کہ مجرور علامہ ذکرہ المصنف صحوان بنابر اس کے جس کو ذکر کیا مصنف نے صحوان غلطی تھی وفی حاد المقام زیادت تحقیق اوردنا حاف شرح مصنف فرما رہے ہیں آپ کی تسلی نہیں ہوئی ہوگی آپ تو تحقیق کے متوالے اور دیوانے ہیں اور زیادہ تحقیق چاہتے ہوں گے تو وہ اور زیادہ تحقیق ہم نے کس کے اندر کی ہے اپنی شرح کے اندر کی ہے وَمَدَارُ قَرِينَتِ قَرِينَتِهَا اَيْ قَرِينَتُ الْاَسْتِعَارَةِ تَبْعِيَتِ مطن مطن ذرہ دیکھو وَمَدَارُ قَرِينَتِهَا فِي الْاوَلَيْنِ قَرِينَ کا مدار مولانا پہلے دو کے اندر کس میں فیل کے اندر اور مشتق کے اندر علال فائل کس پر ہوگا فائل فائل ہمیں بتلائے گا یہاں استعارہ ہے جیسے نطقت الحال و بکزہ ہم نے کہا نطق کی اضافت فائل کون آرہا ہے حال اور حال بات کرتا ہے نہیں معلوم ہوا نطق کے اندر کیا نطقت کے اندر کیا ہے استعارہ ہے یا مالانا قرینہ کس کیا ہوگا مفعول ہوگا جیسے شیر ہے قَتَلَ الْبُخْلَ وَأَحْيَا السَّمَاحَ قَتَل کیا بخل کو اور زندہ کیا کس کو سخاوت کو حالانکہ بخل اور سخاوت کو قتل یا زندہ کیا جاتا ہے تو لہذا معلوم ہوا ان کی طرف مفعول تو بخل آرہا ہے معلوم ہوا قتل ومعنے قتل کے اندر بھی استعارہ ہے اور احیاء کے اندر بھی کیا ہے استعارہ ہے یا جیسے نقریہم لہ زمیاتی نقد بہا ہم ان کی مہمان نوازی کرتے ہیں نیزوں کی ضربوں کے ساتھ ہم ان کی مہمان نوازی کرتے ہیں کس کے ساتھ نیزوں کی ضربوں کے ساتھ نقد بہا تو کارڈ ڈالتے ہیں ہم ان کے ساتھ ان کی زروں وغیرہ کو آگے ذکر آئے گا بھئی تو دیکھو مہمان نوازی کرتے ہیں ہم ان کی نیزوں کی ضربوں کے ساتھ بھئی مہمان نوازی کھانے کے ساتھ کی جاتی ہے نیزے کی ضرب کے ساتھ کی جاتی ہے تو یہ اس کا مفعول ثانی جو آ رہا ہے نیزے کی ضرب یہ بتلا رہا ہے یہاں مہمان نوازی سے مراد مہمان نوازی نہیں ہے بلکہ اس میں استعارہ ہے اسی طرح یا قرینہ مجرور ہوگا جیسے اللہ کے اس قول میں فبشر بیعذاب ان علیم تو خوشخبری سنا دیجئے ان کو دردناک آزاب کی بھئی خوشخبری کی بات خوش وہ ہے جس لئے دوسرے وہ کیا ہو خوشی ہو اور یہاں پر باقے بعد مجرور آ رہا ہے عذاب ان علیم یہ عذاب ان علیم بتلا رہا ہے کہ بشر سے مراد خوشخبری نہیں ہے بلکہ اس میں کیا ہے یہ انظر کے معنی میں ہے اور اس میں استعارہ ہے بھئی یہ بات سمجھ میں آگئے بھئی تو قرینہ کبھی کبھر فاعل ہوگا کبھی مفعول ہوگا اور کبھی مجرور ہوگا وَمَدَارُ قَرِينَتِهَا دوبارہ دیکھیں اور قرینے کا مدار کس کے قرینے کا مدار بھئی آئی قرینے تو لے سعارت تبیہ سعارت طبیعی قرینے کے مدار فیل اولین اولین کے اندر اول کون والا نا فیل اور مشتق تین چیزیں تھی نا فیل مشتق اور حر ان میں مدار علی الفائل فائل پر ہوگا جیسے نا تقدیل حال بھی قضا فَإِنَّا نُتْقَ الْحَقِقِيَ يَلَا يُسْنَدُ إِلَى الْحَالِ اس لئے کہ نُتْقِ حقیقی کا اثنات حال کی طرح اور فائل تو حال آ رہا ہے فائل تو کیا آ رہا ہے مولانا حال آ رہا ہے اس نے کیا بس لیا بھئی تو نُتْقِ حقیقی کا اثنات تو حال کی طرف نہیں ہوتا اس حال فائل نے بتلا دیا کہ یہاں نُتْق سے نُتْق نہیں مراد بلکہ دلالت مراد ہے اب المفعولی مفعول بتلائے گا جیسے جمع الحق لنا فی امام اللہ تعالی نے جمع کر دیا ہمارے لئے حق کو ایک امام کے اندر قتل البخ جس نے قتل کر دیا کس کو بخل کو اور زندہ کر دیا کس کو سخاوت امام نے ایسا امام جس نے بخل کو قتل کیا اور سخاوت کو زندہ کیا بھئی بخل کو قتل کیا جاتا ہے سخاوت کو زندہ کیا جاتا ہے تو یہ مفعول واقع ہو رہے ہیں تو ان مفعولوں نے بتلایا کہ قتل یہاں بمانے کس کے ہے دور کرنے کے ہے اور احیا کس کے معنے میں ہے ظاہر کرنے کے معنے میں اور ان میں اس سے آ رہا ہے فَإِنَّ الْقَتْلَ وَالْإِخْيَاءَ الْحَقِيقِيَنِ لَا يَتَعَلْ لَقَانِ بِالْبُخْلِ اسے کہ قتل اور حقیقی جو ہیں وہ متعلق نہیں ہوتے بخل اور سخابت کے ساتھ وَنَحْوُ قَوْلِ جیسے شاعر کا یہ قول ہے مولانا نَقْرِيهِمْ لَهْزَمِيَّاتٍ نَقُدُّ بِهَرْ قَرْعَیْقْرِي کا ممانا مہمان نوازی کرنا لَحْزَم لَحْزَم کہتے ہیں ہر وہ چیز جو کارٹنے والی ہو لَحْزَم کس کو کہتے ہیں اور لَحْزَمِيُن اس کارٹنے والی چیز کی طرف جو منصوب ہو نسبت ہے جیسے لَحُورِيُن تو یہاں بھی لَحْزَمِيُن کا کیا ممانا وہ چیز جو منصوب ہو کس کی طرف کارٹنے والی چیز کی طرف اور یہاں مراد وہ نیزے ہیں مولانا نیزے تو نیزوں کے اس طرف کیا چیز منصوب ہوگی بھئی کاٹنے والے نیزوں کی طرف ضربیں منصوب ہوں گی کیا ہوں گی ان کی ضرب تو ہم امان نوازی کریں گے ان کی اس چیز کے ساتھ جو منصوب ہے کاٹنے والے نیزے کی طرف یعنی ضربیں نقدو بحا قد ہے قدو کے معنی کاٹنے کے ہوتے ہیں مولانا یہ مضاف ہے اور مضاف میں آپ جانتے ہیں مولانا کہ مضاف لازمی بھی آتا ہے اور متعدی بھی اگر یہ باب نفرہ سے ہو تو یہ متعدی ہوگا اگر یہ باب زرابہ سے ہو تو یہ کیا ہوگا لازمی ہوگا دو چیزیں یاد رکھ لیں آپ کو ہمیشہ یاد رہے گا دو مثالیں مدہ یا مدو مدہ یا مدو کیا ہے مالانا لمبا کرنا تو یہ کیا چاہے گا مفہول چاہے گا کیا چاہے گا تو دیکھو نفرہ یا انسورو سے معلوم ہوا یہ آ رہا ہے مدہ یا مدو معلوم ہوا جب بھی مدہ یا مدو سے یہ آئے گا کیا ہوگا متعدی ہوگا اور فرہ یا فیرو کی ایک مثال یاد کرو فرہ یا فیرو کا معنی ہے دوڑنا اور دوڑنا یہ مفہول چاہتا ہے نہیں تو یہ جب بھی مضاف نفرہ سے کے بعد سے آئے گا وہ متعدی ہوگا اور جب بھی زرابہ کے بعد سے آئے گا وہ لازمی ہوگا یہ ذابطہ آپ کو یاد رہے گا نقدو بھی کارڈ ڈالتے ہیں ہم ان ضربوں کے سبب سے ما کانا خاتا ما وہ چیز وہ جس کارڈ ڈالتے ہیں کانا خاتا علیہم کلو زرادین جو ان پر سی ہوتی ہے ہر زرہ بنانے والے نے زراد والا نا زرد زرہ کو کہتے ہیں زرہ بننا زراد زرہ بننے والا زراد زرہ تو ان دشمنوں پر جس زرہ بننے والوں نے زریں بنی ہوئی ہیں سی ہوئی ہیں ان کو ہم ان ضربوں کے ساتھ کیا کر دیتے ہیں کارڈ ڈالتے ہیں نا قدو بھیا کارڈ ڈالتے ہیں ضربوں کے سبب سے ما وہ چیز کانا خاتا جو ان پر سی ہوئی ہے ہر زرہ بننے والے ان میں اب یہ سب معنی خود بتلائیں گے علامت ابتدانی علامت ابتدانی جی اللہزم من الاسننت لہزم اسننہ میں سے اسننہ جمع ہے معلیانا سنان کی سنان کہتے ہیں نیزے کے پھل کو نیزے کا جو اگلا حصہ لوہے کا ہو اس کو کیا کہتے ہیں سنان تو لہزم نیزے کے نیزوں میں سے یہ نہیں مراد نیزہ ہے نیزے میں سے وہ کون سا ہوگا القاتع کاٹنے والا لہزم کا معنی ہے کاٹنے والا تو نیزوں میں سے لہزم وہ ہے جو کاٹنے والا ہے فَأَرَادَ بِاللَّهْزَمِيَاتِ ارادہ کیا شاہر نے لہزمیات کے ساتھ تانات منصوبت الالہ وہ ضرب نیزے کی منصوبت جو منصوب ہیں الالاسِنَّةِ القاتعاتی کن کاٹنے والے نیزوں کی طرف تو ضرب مراد ہیں لہزمیات سے کیا مراد ہیں وَأَرَادَ نَفْسَ الْأَسِنَّةِ یا ارادہ کس کا کیا نَفْسِ نَفْسِ مراد ہے نیزوں کے پھل ہی مراد ہیں لہزمیات سے کیا مراد ہیں نیزوں کے پھل ہی مراد ہیں پھر بھئی بھئی اگر نیزوں کے پھل ہی مراد ہیں تو لہزم سے کیا مراد تھا نیزوں کے پھل اور لاہور سے کیا مراد ہے مثلا لاہور اور لاہوریو سے بھی کیا مراد لے رہے ہیں آپ لاہور تو یہ تو شے کیا خرابی لازم آئی نسبت شے الان نفسی ایک شے اپنی ہی جانت کیا ہو رہی ہے منصوب ہو رہی ہے اور اپنی جانت منصوب ہونا شے کا صحیح سمجھ میں آیا بھئی لاحظم سے مراد بھی تھی نیزے کے پھل اور نیزے کے پھل والا اس سے بھی کیا مراد ہے نیزے مراد ہے تو کہتے ہیں بھئی کبھی کبھی نسبت مبالغے کے لئے کر لی جاتی ہے جیسے احمر کا معنی ہوتا ہے سر لیکن کبھی کبھار مبالغہ کرتے ہوئے احمری بھی کہہ دیا جاتا ہے اور اس کا بھی کیا معنی ہوتا ہے لیکن یہ کس لے کیا جاتا ہے مبالغے کے لئے والنسبت للمبالغتی اور یہ جو نسبت ہے اس کے اندر وہ مبالغے کے لئے ہے کا احمری جیسے احمری کے اندر ہے والقد والقد اور قد کا کیا معنی ہے درہ کس کو کہتے ہیں زرہ کو اس کا معنی ہے نس جوہا اس کو بننا تینوں کا ایک معنی ہے زرد درہ زرہ بننا نس جو درہ زرہ بننا تو زرد درہ و سرد درہ کا معنی ہے نس جو درہ اس کو بننا فَالْمَفْعُولُ الثَّانِي مفعولِ ثَّانِي جو ہے آنِ اللَّهْزَمِيَاتِ یعنی کہ لَهْزَمِي بَعْنَقْرِيْهِمْ شیر میں دیکھو مفعولِ اول اللہزمییات کیا ہے مفعولِ تو یہ مفعولِ ثانی یعنی لَهْزَمِيَاتِ قَرِينَتُن یہ قَرِينَا ہے اس بات پر اَنَّنَقْرِيْهِمْ یہ کیا ہے اس نے استعارہ یہ استعارہ ہے اول مجرور یعنی قرینے کا مدار مجرور ہوگا جیسے اللہ کے اس قول کے اندر فَبَشِّرْهُمْ بِعْزَابِنْ عَلِيمِ تو یہ مجرور عذابِنْ عَلِيمِ جو ہے اس نے بتلایا کہ بشر کے اندر کیا ہے استعارہ ہے فَإِنَّ ذِكْرَ الْعَزَابِ قَرِينَتُن عذاب کا ذکر قرینہ ہے عَلَىٰ أَنَّ بَشِّرْ استعارہ تُن کے بشر کیا ہے استعارہ تُن تبعیت تحکمیت استعارہ تبعیت تحکمیہ 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 جانتے ہو بھئی جس میں اطلاق و زد عالت زد ہوتا ہے بھئی بزدل آدمی آیا آپ نے کہا شیر آگیا بھئی شیر آگیا تو آپ نے بزدلی کو تشبیح دے دی کس کے ساتھ بہادری کے ساتھ اور پھر اس کے لئے کیا استعمال کر لیا شیر کا لف تو یہاں بھی اسی طرح ہے بشیر یہاں تشبیح دی گئی مولانا کس کو انذار کو کس کے ساتھ کس کے ساتھ تبشیر کے سمجھ میں آیا انذار کو بھی تبشیر کے معنی میں لے لیا وَإِنَّمَا قَالَ بھئی مصنف نے یہ کیوں کہا مَدَارُ قَرِينَتِهَا عَلَى الْفَاعِلِ استعارت تبعیہ کے قرینے کا مدار فاعل پر ہے یا مفعول پر ہے یا اتنی مشکل بات کی سیدھا سیدھا کہہ دیتے قَرِينَتُهَا الْفَاعِلُ اس کا قرینہ کیا ہوگا عَوِلْ مفعول یا کیا ہوگا مفعول ہوگا عَوِلْ کہتے ہیں بھئی اس صورت میں خرابی لازم آتی ہے کس طرح قَرِينَتُهَا یہ مُبْتَدَى مَعْرِفَا الفَاعِلُ اس کی کیا بن جاتی خبر اور وہ بھی مَعْرِفَا اور مُبْتَدَى اور خبر جب دونوں مَعْرِفَا ہوں تو خائدہ کس چیز کا دیتے ہیں جب خبر بھی مَعْرِفَا آ جائے تو خائدہ کس چیز کا دیتی ہے حَسَر کا خائدہ دیتی ہے تو اس کا معنی یہ ہوتا کہ اس تبعیہ کا قَرِينَا فاعل مفعول اور مجرور ہی ہے اور کوئی چیز اینی میں بند ہے قَرِينَا حالانکہ یہ بات تو صحیح نہیں اس لئے انہوں نے عبارت کو تبدیل کیا دیکھئے وَإِنَّمَا قَالَ اور مَاتِن نے یہ جو فرمایا وَمَدَارُ قَرِينَتِهَا عَلَا قَذَا یہ کیوں فرمایا کہتے ہیں لِأَنَّ الْقَرِينَةَ لَا تَنْحَسِرُ فِي مَا ذَكِرَا فِي مَا ذَكَرَا اس لئے کہ قَرِينَا بند نہیں ہے اس چیز کے اندر جو انہوں نے ذکر کی بلکہ تکونو حالیتا بلکہ قَرِينَا کبھی کبار حالیہ بھی ہو سکتا ہے تقولی کا جیسے آپ کہتے ہیں قَتَلْتُ زَيْدًا میں نے زَيْد کو کیا کیا جیزا زَرَبْتَهُ ضَرْبًا شَدیدًا جبکہ آپ نے اس کی سخت پٹائی کی ہو آپ نے زَيْد کی زبردست پٹائی کی اور زَيْد آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہے اور آپ کیا کہتے ہیں قَتَلْتُ زَيْدًا آپ زَيْد کا سامنے زندہ کھڑا ہونا یہ حالت بتلا رہی ہے کہ قَتَل یہاں حقیقی معنی میں اور اس کے اندر کیا ہے استحار تو دیکھو قَرِينَ حالیہ ہوا وَلَيْا اِسْتِحَارَةُ اس کے علاوہ ان کے علاوہ اعتبار ثلاثت و اقصام ان کتنی قسم پر ہے مالا نا تین قسم پر ہے دیکھئے مطن مطن مالا نا تین قسم پر ہے یا مالا نا استحار کے اندر مشبہ کا یعنی مستعار مینہو کا مناسب کوئی ذکر ہوگا یا مستعار لہو کا مناسب ذکر ہوگا یا دونوں میں سے کسی کا بھی مناسب ذکر تو کتنے قسمیں ہوئیں اگر دونوں میں سے کسی کا بھی مناسب ذکر نہیں اس کو کہتے ہیں استحارہ مطلقہ مطلق ہے اس کے اندر کسی ایک کسی ایک کا بھی مناسب ذکر اور اگر مناسب ذکر ہو کس کا مستعار لہو کا مناسب ذکر ہو تو اس کو کہتے ہیں استحارہ مجردہ مجردہ اس لیے کہ اس کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں جو قوت پیدا کرے بھئی اور اگر اس کے اندر استعارے کے اندر مستعار منہو کا مناسب ذکر ہو تو اس کو کہتے ہیں استعارہ مرشحہ کیا کہتے ہیں سمجھ میں آیا بھئی یعنی مشبہ کا مناسب ذکر ہو تو پھر کہتے ہیں مردہ مشبہ بھی کا مناسب ذکر ہو تو مرشحہ اور کسی کا بھی ذکر نہ ہو تو مطلقہ تو یہ تین قسم پر اعلی انہائیم مائن لم تقرین بشاین یلامی المستعار اس لئے کہ یہ نہیں ملا ہوگا کسی ایسی چیز کے ساتھ جو مناسب ہو مستعار لہو کے یا مستعار کسی کے ساتھ نہیں ملا ہوگا مستعار لہو کا مناسب ذکر ہوگا مستعار منہو کا یا کیا ہوگا یا ملایا گیا ہوگا ایسی چیز کے ساتھ یلام المستعار لہو جو مناسب ہوگی مستعار لہو کے یا ایسی چیز کے ساتھ ملایا گیا ہوگا جو مناسب ہوگی مثال سے بات سمجھ میں آئے گی دیکھو بھر اول مطلقہ ہے جس کو نہیں ملایا گیا کسی صفت کے ساتھ بھی اور نہ ہی کسی تفری کے ساتھ کسی حکم کے ساتھ جو مناسب ہو کس کے مستحر لہو اور مستحر اس میں نہ کوئی ایسی صفت ذکر ہے اور نہ کوئی تفریع ذکر ہے بھر استاذ ہیں تو بات لانا بھر فوراں نہ تو اس کے اندر کیا ذکر ہے بھر صفت تب کہیں گے جب اسی جملے کے اندر آ جائے اگر اگلے جملے کے اندر ذکر ہو تو پھر وہ کیا کہلائے گا تفریق کہلائے گی کیا کہلائے گی بھر صفت سے مراد نحوی صفت نہیں ہے کہ ایک موصوف ہے اور دوسرا کیا ہے صفت سے مراد یہ ہے کوئی ایسی چیز ذکر ہو کوئی ایسا بسف جو اس کے ساتھ قائم ہو عبارت کے اندر کوئی ایسی چیز ذکر ہو جو اس کے ساتھ متعلق ہو اور اس کے ساتھ قائم ہو تو اگر اسی جملے میں ہو تو یہ صفت کہلائے گی اگر اسی جملے میں نہیں ہے بلکہ الگ جملہ آگے آ رہا ہے اس کے اندر ذکر ہے تو پھر یہ کیا کہلائے گا تفریق کہلائے گا بات سمجھ میں آئی بھئی تو لہذا مطلقہ وہ ہے جس کے اندر نہ تو کوئی صفت ذکر ہے اور نہ ہی تفریق نہ تو مستحار منہو کے اور نہ مستحار لہو کے لئے جیسے اندی اسدن میرے پاس کون ہے اور مراد کیا ہے رجل شجاع تو بھئی مشبہ کون رجل شجاع اور مشبہ بھی ہی کون شیع تو بھئی رجل شجاع کی کوئی صفت یا اس کے بارے میں کوئی چیز ذکر ہے مششیر کے بارے میں کوئی چیز کوئی ذکر ہے یہاں پر کوئی بھی چیز ذکر نہیں والمراد بصفت المعنویت والمراد بصفت المعنویت اور صفت سے کیون سی صفت مراد ہے معنوی صفت مراد ہے اللہ تیہی امانا قائم بالغیری یہ وہ معنی ہے جو غیر کے ساتھ قائم ہو لن ناتن نحوی ناتن نحوی مراد نہیں ہے اللہ تیہو احد توابے جو توابے میں سے ایک ہے مالانا والثانی مجردتن اور دوسری قسم کیا ہے مالانا مجردہ ہے جو ملایا گیا ہو کس کے ساتھ مصار لہو کے مناسب کے ساتھ قول ہی جیسے شاعر کا یہ قول غمر الریدہ غمر الریدہ اذا تبستما ذاہکن بھئی وہ کثیر آتایا والا ہے اذا تبستما جب وہ ہنستا ہے ذاہکن اس حال میں کہ وہ شروع کرنے والا ہو ذہک کو اس حال میں کہ وہ ذہک کو شروع کرنے والا ہو کثیر آتا والا ہے مالانا بھئی رضا کس کو کہتے ہیں چادر کو لیکن یہاں کس کے معنی میں ہے آتا کے معنی میں ہے تو آتا کو تشبیح دی ہے کسی چیز کے ساتھ یہ آتا کو کسی چیز کے ساتھ تشبیح دی چادر کے ساتھ تشبیح دی کیونکہ جیسے چادر انسان کو ناپسندیدہ چیزوں سے بچاتی ہے اسی طرح سخاوت بھی کیا کرتی ہے ناپسندیدہ چیزوں سے لوگ اس کی برائی نہیں کرتے سارے اس کی کیا کرتے ہیں تعریف کرتے ہیں تو یہاں چادر کو آتایا کو تشبیح دی کس کے ساتھ چادر کے ساتھ تو آتا ہوا مشبہ اور چادر کیا ہوئے مشبہ بھی ہی اور مشبہ کے لئے پھر مستعار کس کو استعمال کیا گیا رضا کو بھئی غمر الرضا اے کثیر الاتا وہ کثیر آتا والا ہے استعار الرضا للعطا اس مستعار لیا گا رضا کو کس کے لئے آتا کے لئے غمر کا معنی کثیر کثیر الاتا بتلا دیا لئن یسون عرض صاحبی اس لئے کہ یہ بچاتا ہے اپنے صاحب کے اپنے مالک کے عزت کو کما یسون الرضا ما یلقا علیہی جیسے کہ بچاتی ہے چادر اس چیز سے جو اس پر ڈالی جائے سم وصفہ بالغمری پھر اس کی صفت ذکر کی کیا مالانا غمر غمر ساتھ ذکر کیا مالانا غمر اللذی یناسب العطا بچ کثرت چادر میں آتی ہے یا عطا کے اندر آتی ہے اور عطا مشبہ ہے مشبہ بھی مشبہ ہے یعنی مستعر لہو ہے تو یہ دیکھو یہ استعارہ مجردہ ہوا کہ وہ چیز ذکر ہوئی جو مناسب ہے مشبہ کے سم وصفہ بالغمری پھر اس کا وصف غمر کے ساتھ ذکر کیا اللذی یناسب العطا جو مناسب ہے کس کے عطا اور قرینہ کیا ہے آپ کو کیسے پتا چلا ریدہ اصل معنی میں نہیں ہے بلکہ کس معنی میں ہے عطا کے معنی میں ہے کہتے ہیں سیاقی کلام بتلا رہا ہے آگے خود مولانا ازا تبصمہ زاہی کا جب وہ تبصم کرتا ہے اس حال میں کہ وہ ذہب کو شروع کرنے ایشار عنفز ذہب کی اس حال میں کہ وہ شروع ہونے والا ہے ذہب کے اندر آنخ ازن فی ہی ایک ہی شروع کرنے والا ہے یہ کیوں کہا شروع کرنے والا ہے ذہب کو یہ کیوں نہیں کہا تبصم کرتا ہے اس حال میں کہ جب وہ کیا کر رہا ہو ذہب کر رہا ہو کہتے ہیں اس لیے کہ تبصم حالت زہب میں نہیں ہو سکتا تبصم کے اندر کیا ہے مولانا مسکرات جس کے اندر دانت دکھائی نہ دیں مولانا اور ذہب کس کو کہتے ہیں جس کے اندر جب تبصم ہو تو ذہب نہیں ہو سکتا اور جب ذہب ہو تو تبصم تو مانا یہ ہے کہ تبصم ہے اور ذہب کیا ہے شروع ہونے والا ہے وَتَمَامُهُ غَلَقَتْ بِزِخْكَتِهِ رِقَابُ الْمَالِ زبط ہو جاتا ہے قبضے میں چلا جاتا ہے اس کے ہنسنے کے ساتھ رِقَابُ الْمَالِ مَحْفُمَالِ جب وہ میرا ممدوح ہنستا ہے تو اس کے ہنسنے سے محفوظ مال قبضے میں جلا جاتا ہے زبط ہو جاتا ہے شاید یہ کہنا چاہتا ہے کہ میرا ممدوح بڑی حطا کرنے والا ہے بڑی چیزیں لوگوں کو دینے والا ہے لوگ کیا کرتے ہیں آتے ہیں اس کا مال اٹھا کر لے جاتے ہیں سارے اس نے مال محفوظ رکھا ہوئے لوگ آتے ہیں اور کیا کرتے ہیں زبردستی اس پر قبضہ کرتے ہیں اور اٹھا کر لے جاتے ہیں اور جب وہ مال لے کر اس کے سامنے آتے ہیں تو یہ مسکراتا ہے مولانا اور جب یہ ہنستا ہے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ اب یہ یہ مال ان سے واپس نہیں لے گا یہ ان پر غضب میں نہیں ہے تو جب یہ مال ان سے واپس نہیں لیا تو دیکھو اس کی ہنسی کی وجہ سے اس کا اپنا محفوظ مال ان کے قبضے میں چلا گیا اور ضبط ہو گیا غلقت قبضے میں چلا جاتا ہے بزحکتی ہی اس کے ہنسنے کے ایک مرتبہ ہنسنے سے رقاب المالی رقاب مالا راقب ایو راقب مراقبتن سے مصدر ہے تو یہ صفت کی اضافت ہو رہی ہے موصوف کی طرح رقاب المالی اے مال المراقب مصدر بمانے سے مفہول کے کر لیں گے مال جو محفوظ ہو اے اضافت بس سمجھ وہ محستہ ہے مسکراتا ہے غلقت غلقت رقاب اموالی قبضے میں چلے جاتے ہیں رقاب اموالی ضبط ہو جاتے ہیں رقاب اموالی اس کے محفوظ مال فی اے دس سائلین کس کے ہاتھوں میں بھئی جو سائلین کے ہاتھوں میں ہوتے ہیں یو قالو غلق کا مانا بتلا رہے ہیں عربی میں کہتے ہیں غلق الرحن فی ید المرتحین بھئی عرب کے اندر کیا تھا ایک آدمی دوسرے سے قرض لیتا تھا جب قرض وہ نہیں دیتا تو اس کے پاس کوئی رہن رکھواتا تھا جب رہن رکھواتا مدت متعین ہوتی بھئی ایک سال کے اندر میں آپ کو یہ پچاس ہزار دینار واپس کروں گا جب تک میری یہ ساری زمین آپ کے پاس رہن ہے اور سال کے بعد بھی اگر وہ رہن واپس وہ قرض واپس نہیں کرتا تھا تو وہ زمین کیا تھی ساری دوسرے کے قبضے میں چلی جاتی تھی تو عرب کہا کرتے تھے غلق الرحن فی غلق الرحن فی ید المرتحین قبضے میں چلا گیا رہن بھئی کس کے مرتحین کے ضبط ہو گیا رہن مرتحین کے قبضے میں کب کہا کرتے تھے کب کہتے ہیں اذا لم یقدر عالن فی کا کی جب اس کو چھڑانے پر قادر نہ ہو وثالث مرشح تنتیسا استعارہ مرشح ہے وہی وہ ہے ما قرن ملایا گیا بما یلائم المستار منہ جو مستار منہ کے مناسب کے ساتھ ملایا گیا ہو یعنی مستار منہ کا مناسب ذکر ہو جیسے اولائق اللذین اشترو الظلالت بالہدہ فما ربی حد تجارتہم وہ لوگ جنہوں نے خریدا گمراہی کو کس کے بدلے میں ہدایت کے بدلے میں یعنی ہدایت دے کر گمراہی کو بدل لیا خرید لیا فما ربی حد تجارتہم پس نہیں نفع کمایا ان کی تجارتوں نے بھئی دیکھو ظلالت کو ہدایت کے بدلے خریدا جا سکتا ہے اور یہاں خریدا اشترہ معلوم ہو اس لفظ میں استعارہ ہے تو گمراہی کے بدلے گمراہی کو بدل لیا کس سے ہدایت سے اس کے لئے کیا لفظ استعمال ہوا اشترہ اور اشترہ کے مناسب مولانا ربح اور تجارت بھی ذکر ہوئے تجارت کیوں کہ اشترہ کس کے اندر ہوگا تجارت میں ہوگا اور اس میں نقع وغیرہ کے بھی تو وہ لوگ جنہوں نے بدل لیا گمراہی کو ہدایت کے بدلے نہیں نقع ان کی تجارت نے استعیر الاشترہ لیل استبدال اس مستحان لیا گیا اشترہ کو کس کے لیے استبدال کے لیے والاختیار اور اختیار جو انہوں نے اختیار کیا تھا گمراہی کو حق پر سم مفر رعا علیہ پھر اس پر تفریق کی گئی ما ایسی چیز کی یلائم الاشترہ جو ہر اشترہ کے یعنی مستحار منہوں کے مناسب ہے یعنی ربہ اور تجارت جو اشترہ کے مناسب ہیں اور کبھی کبھر مالنے تجرید اور تشرید دونوں کیا ہو جاتے ہیں جمع ہو جاتے ہیں جیسے ایک شاعر کا قول ہے ایسے شیر کے پاس شاہ کی صلاح جو پورے اسلح والا تھا یہاں اسلح سے کیا مراد ہے رجل شجا مشبہ یعنی مستعار لہو اور اس کا مناسب کیا ہے پورے اسلح والا ہونا پورے اسلح والا شیر کے مناسب ہے یا رجل شجا رجل شجا کا مناسب ذکر ہے یہ تجرید ہے شاک صلاح مولانا کیوں اس لئے کہ یہ وصف ہے جو مناسب ہے کس کے رجل شجا رجل شجا کے مقذفین بہت گوشت والا یعنی بڑا موٹا یا بہت تجربہ کار یعنی بہت جنگوں میں حصہ لینے والا لہ لبد لبد جانتے ہو مولانا لبد لبد دن کی جمع شیر کی آیال کو کہتے ہیں شیر کی آیال تو جانتے ہوں گے شیر کے جو گردن اور مونڈوں پر جو بال ہوتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں لبد دن کہتے ہیں لہو لبد دن اس کے گردن پر بڑے بڑے بال ہیں اَذْفَارُهُ لَمْتُ قَلَّمِ اور اس کے ناخن کاٹے نہیں گئے تو دیکھو گردن پر بڑے بال ہونا یہ کس کے مناسب ہے شیر کے جو کیا ہے مستعار مِنْهُ تو مستعار لہو کا رجل شجاع کا مناسب بھی ذکر ہوا اور شیر کے مناسب بھی اور نیز ناخنوں کا نکٹا یہ بھی شیر کے مناسب ہے یہ ترشی ہے لِأَنَّ حَذَ الْوَصْفَ مِمَّا اُنْ مِنْ اَوْصَاب مِنْ 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 اَنِ اَسْدَ حَقِيقِ یعنی اَسْدِ حَقِيقِ کے مناسب ہے وَالْلِبَت جَمْعُ لِبْدَتِن جَمْعُ لِبْدَتِن لِبَت جَمْعَ الْأَسْدِ شیر کے بَالْحَلَا مَنْ کَبَئِ کِس پر اس کے کندوں پر تَلَبْبَدَ کا معنی باہم چپکنا وہ بال بھی چونکہ بہت زیادہ ہوتے ہیں اور حاپس میں خوب چپکے ہوتے ہیں وہی یہ وہ چیز ہے جو باہم چپکی ہوئے ہو یعنی شیر کے باہم چپکی ہوئے ہو اس کے کندوں پر وَبْتَقْلِيم اور تقلیم کا کیا معنی ہے کہتے ہیں تقلیم مبالغت القلم قلم کا مبالغ قلم ہے یقلیم قلم کا معنی ہے کاٹنا اور تقلیم کا معنی خوب کاٹنا وَهُوَ الْقَطْعُ اور وہ کیا ہے قطع کاٹنا ہے بھئی حالہوالمرام اللہ علم حقیقت الکلام